کیا آپ کو پتہ ہے despite the fact that یا in spite of the fact that کیا ہے اکثر لرنر کمیل بوکس میں پوچھتے ہیں کیسے سمجھے کہ despite the fact that in spite of the fact that کو کیسے استعمال کرنا ہے تو آئیے فرینڈز ان کی کنفیوزن کو ختم کرتے ہیں ان دونوں کا میننگ ہوتا ہے اس حقیقت کے باوجود بھی یا اس سچ کے باوجود بھی یا اس بات کے باوجود بھی لگتا ہے آپ سمجھے نہیں آئیے کچھ ایکجامپرز دیکھتے ہیں تاکہ آپ اس بات کو آسانی سے سمجھ سکیں اگر آپ کو کہنا ہو اس بات کے باوجود بھی کی ایکجام مسکل تھا میں نے پاس کر لیا تو اس سینٹینس کے لیے آپ کہیں گے despite the fact that the exam was difficult I managed to pass یعنی یہاں میں نے بولا despite the fact that یعنی اس حقیقت کے باوجود بھی اس سچ کے باوجود بھی یا اس بات کے باوجود بھی the exam was difficult ایکجام مسکل تھا I managed to pass یعنی میں نے پاس کرنے میں کامیاب ہو گیا یا میں پاس کر سکا فرنس وہ سکتا ہے آپ سوچیں کی managed to کا استعمال کیا ہے تو فرنس میں آپ سے کہوں گا ویڈیو کے لاشٹ میں میں آپ کو managed to کے بارے میں بتا دوں گا اس حقیقت کے باوجود بھی کی میں اچھا ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں پھر بھی میں جیادہ views نہیں پاتا ہوں تو اس سینٹینس کے لیے آپ کہیں گے in spite of the fact that I upload good videos I don't manage to get more views یعنی اس حقیقت کے باوجود بھی کہ میں اچھے ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں پھر بھی مجھے جیادہ views نہیں ملتے اس بات کے باوجود بھی کہ وہ اپنا کام ایمانداری سے کیا پھر بھی اسے پرموشن نہیں ملی یعنی ترقی نہیں ملی تو اس سینٹینس کے لیے آپ کہیں گے despite the fact that he did his work honestly he didn't manage to get promotion یعنی اس حقیقت کے باوجود بھی کہ وہ اپنا کام ایمانداری سے کیا اسے ترقی نہیں ملی آئیے friends last example دیکھتے ہیں اس حقیقت کے باوجود بھی کی بارس ہو رہی تھی پھر بھی ہم لوگوں نے اپنا کلاس نہیں چھوڑا یعنی miss نہیں کیا تو اس سینٹینس کے لیے آپ کہیں گے despite the fact that it was raining we didn't miss our class یعنی اس حقیقت کے باوجود بھی کی بارس ہو رہی تھی ہم لوگوں نے اپنا کلاس miss نہیں کیا یا نہیں چھوڑا تو friends امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ topic شاندار طریقے سے سمجھ میں آیا کہ despite the fact that یا in spite of the fact that کیا ہے آئیے friends اب last میں سیکھ لیں کی manage to کیا ہے جب کبھی بھی آپ کو اپنے life میں اس طرح کے سینٹینس بولنا ہو جہاں کہتے ہیں کہ آپ کسی کام کو کرنے میں کامیاب ہو گئے یا سفل ہو گئے تو اس طرح کے سینٹینس کو بولنے کیلئے آپ کہیں گے manage to جیسے میں انگلیس سیکھنے میں کامیاب ہو گیا تو اس سینٹینس کے لیے آپ کہیں گے I managed to learn انگلیس میں وہ نوکری پانے میں کامیاب ہو گیا تو اس سینٹینس کے لیے آپ کہیں گے I managed to get that job وہ match جتنے میں کامیاب ہو گیا یا سفل ہو گیا تو اس سینٹینس کے لیے آپ کہیں گے He managed to win the match تو friends جب آپ کو کہنا ہو کہ کوئی انسان کسی کام کو کرنے میں کامیاب ہو گیا یا سفل ہو گیا اب یہاں پر میں آپ کو کچھ خاص بات بتاتا ہوں جسے یقین کرنا کچھ لوگوں کیلئے مشکل ہے یعنی جب یہ بات میں بتاتا ہوں تو کچھ لوگ مجھ پر ڈاؤٹ کرتے ہیں یعنی اگر میں کہوں میں انگلیس بول سکا تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ سینٹنس کا صحیح ٹرانسلیشن کیا ہوا اگر آپ کہیں گے آئی کود سپیک انگلیس تو آپ کے سینٹنسز رونگ ہے کیونکہ کود کا use ہم وہاں نہیں کرتے ہیں جہاں آپ کو یہ کہنا ہو کہ آپ کسی کام کو کر پائے یعنی کرنے میں کامیاب ہو گیا اس طرح کے سینٹنسز جہاں آپ کہتے ہیں آپ کسی کام کو کر سکے یا کر پائے کو بولنے کے لئے آپ able to یا manage to کا استعمال کر کے اپنے سینٹنسز کو بولیں گے یعنی اگر آپ کو کہنا ہو کہ میں انگلیس سیکھ سکا تو اس سینٹنسز کے لئے آپ کہیں گے I managed to learn انگلیس یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں I was able to learn انگلیس لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں I could learn انگلیس اگر آپ کٹ کا استعمال کر کے اپنے سینٹنسز کو بولیں گے تو آپ کا سینٹنسز روم ہو جائے گا اگر آپ بھی اس بات کو لے کر ڈاؤٹ میں ہیں تو سب سے پہلے آپ اسے پڑھیں بھوت کار میں نہیں تھی چھمتہ pass stability بتانے کے لئے جیسے I could pass the examination پرکشہ پاس کرنے کی چھمتہ تھی She could drive a car at the age of 6 Note یہاں کٹ کے پریوگ سے صرف چھمتہ کا بودھ ہوتا ہے کار پورا ہونے کا نہیں کوئی کار بے پار سمپن نے ہوا اس کے لئے واجبار able to یا managed to یا success in اتیادی کا پریوگ ہوتا ہے تو فرنس امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس بات کو سمجھا کہ جب آپ کوئی ایسا سینٹنسز بولے جہاں باتوں سے یہ پتہ چلے کہ یہ کام ہوا یا یہ کام ہو سکا تو یہاں پر آپ کٹ کا استعمال نہ کریں بلکہ آپ managed to کا استعمال کریں یا پھر آپ واجبار کے ساتھ able to کا استعمال کر کے اپنے سینٹنسز کو بولیں تو فرنس امید کرتا ہوں کہ یہ سبھی کنسیپٹ آپ کو شاندار طریقے سے سمجھ میں آیا اگر واقعی آپ نے اس کنسیپٹ کو سمجھا تو کیا اس ٹوکریک پر کچھ سینٹنسز کمن باکس میں لکھیں گے کچھ سینٹنسز کمن باکس میں لکھیں تاکہ میں چیک کر کے بتا سکو کہ آپ نے صحیح سیکھا یا غلط پھر ملیں گے کچھ اور اچھے لیسنز کے ساتھ تب تک کے لیے بائی